السلام علیکم فرینڈز اچھا ہے یہ شار سی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں یوٹیوب ایسی او کے حوالے سے آپ نے ان چیزوں کو لازمی فالو کرنا ہے ایسے نہیں ہے کہ آپ نیو ویڈیوز کریئٹ کرتے جائیں آپ کی اولڈ ویڈیو جائیں اس پر بھی تھوڑا اس کو اپ ڈیٹ کریں انشاءاللہ آپ کے ویوز آئیں گے یہاں پر سب سے پہلا آپشن ہے یہاں پر رینیم یور ویڈیوز فائل یوزنگ اٹرگٹ کی ورڈ یعنی کہ آپ کا جو کی ورڈ ہے اس کے حوالے سے اس کا ٹائٹل وغیرہ چینج کریں نمبر ٹو پہ ہے انسٹ یور کی ورڈ نیچرلی ان دہ ویڈیو ٹائٹل یعنی کہ جو چیز آپ کو لگ رہی ہے کہ یہ سرچ ہو رہی ہے کیونکہ آپ جو کی ورڈ اگر لیتے ہیں کہیں سے تو وہ ایک دن سرچ ہوتے ہیں پھر بعد میں نہیں ہوتے آپ نے ایسا کوئی ٹاپک یا ایسا کوئی کی ورڈ سرچ کرنا ہے جو ریگولاری مطلب سرچ ہوتا ہو تیسری نمبر پر آپ نے آپ کی جو ویڈیو کی ڈسکریپشن ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ درست کرنا ہے تو اس میں آپ نے اس کا ٹائٹل جو ہے اس کو پیسٹ کرنا ہے اس کے بعد اس میں تھوڑی سی ڈسکریپشن لکھنی ہے کہ میری ویڈیو کس حوالے سے ہے اور جب بھی کوئی ویڈیو سٹارٹ کریں لازمی شروع میں بتایا کریں کہ آپ کی ویڈیو کس حوالے سے ہے تو اس کو بھی یوٹیوب بہت زیادہ پریفر کرتا ہے اس کے بعد یوٹیو ویڈیو یعنی کہ آپ کی جو ویڈیو ہے جس حوالے سے بھی ہے اس کے حوالے سے ہی ٹائگ ڈالیں اور دو تین جو اینگل سے آپ نا ٹائگ وغیرہ لیں اور اپنی ویڈیو میں ڈالیں اس کے بعد اپنی ویڈیو کی کیٹیگری بہت سلیٹ کریں کسٹم تھامنل لازمی لگائیں اور اس کا جو تھامنل ہے وہ بہت آئی کیچی ہونا چاہیے نائٹی پرسنٹ ویوز جو ہیں آپ کے تھامنل پر ہی آتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر ساتھوے نمبر پر یوز این ایس آرٹی فائل ٹو ایڈ سپشن یعنی کہ اگر آپ کی ویڈیو ہے اس کے حوالے سے سب ٹائٹل انگلیش میں یا کوئی بندہ انگلیش میں سرچ کرتا ہے اور آپ کا کنٹیٹ اردو میں بھی ہے تو ٹائٹل کے حوالے سے بھی آپ کی ویڈیو کو رینک کیا جاتا ہے اس کے بعد آٹھوے نمبر پر بہت زیادہ چیز ایمپورٹنٹ ہے اس حوالے سے ٹائٹل ویڈیو میں میرے چینل پر پڑھی ہے کہ آپ کے اگر ایک ویڈیو رینک کر جاتی ہے تو اس میں آپ کتنی جگہ پر اپنی ویڈیوز کو پرموٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے ڈسکرپشن میں کر سکتے ہیں آئی کارڈ میں اینڈ سکرین میں اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی چینل رینک کر جاتا ہے تو اس میں چینل بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی اور پلی لسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ نے آئی کارڈ لازمی ایڈ کرنے ہیں فرض کریں آپ کی ایک ویڈیو ڈیڈی کے دو سو تین سو ویوز لے رہی ہے اس میں آئی کارڈ لگائیں آپ کی چار سے پانچ ویڈیوز آپ کے آئی کارڈ میں بھی لگ جاتی ہیں اگر ایک ویڈیو آپ کی رینک کر رہی ہے تو اس میں آپ دوسری ویڈیوز کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس پر بھی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس کے بعد اینڈ سکرین جب آپ کی ویڈیو بیس سیکنڈ رہ جاتی ہے فرض کریں آپ کی ویڈیو چار منٹ کی ہے تو تین منٹ اور چارلیس سیکنڈ تک آپ کی جو ویڈیو ہے بندے نواز کر لیے تو اینڈ سکرین شو ہوتا ہے تو وہاں پر بھی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز پر لوگ کلک کر کے آ جائیں اس کے بعد نائیت نمبر پر یہ ہے ایڈ ہیشٹیک تو انکریز ریچ ہے اب ہیشٹیک بہت زیادہ ایمپورٹن ہوتے جا رہے ہیں یوٹیوب میں ٹک ٹاک میں انسٹاگرام میں جہاں پہ بھی آپ چلے جائیں ہیشٹیک بہت زیادہ مہنے رکھتا ہے آپ اپنے ٹاپک کے ریلیٹڈ ہیشٹیک لازمی ایڈ کریں تو اس کے بعد یہاں پر دسویں نمبر کریٹا پلی لسٹ کی پلی لسٹ میں بھی آپ نے کی ویڈیوز کرنا ہے جو آپ کی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو اور آپ کی جو اریجنل ویڈیو ہے وہ جس ٹاپک کے حوالے سے اس کی پلی لسٹ میں ہی ایڈ کریں تو الیون نمبر پر ہے پین کومنٹ آن یور اون ویڈیو کوئی اچھا سا کومنٹ کر دیں اپنی ویڈیو کی جو کومنٹ باکس ہے تو اس کومنٹ کو پین کریں یہ ساری چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں آپ کی جو یوٹیوب کی ویڈیو ہے رینکنگ کے حوالے سے تو امید ہے آپ کا کافی سارا جو ہے آئیڈیا کلیر ہو گیا ہوگا کہ یوٹیوب پر ویڈیو کو رینک کیسے کرنا ہے آپ نیو ویڈیوز اگر اپلوڈ کر رہے ہیں تو بے شک کرتے رہیں لیکن ایسے ٹاپکس پر کریں کیونکہ ہائی کمپیٹیشن آج کل بہت زیادہ ہے تو آپ لو جو کمپیٹیشن ہے اس طرح کی کی ویڈیو سارج کریں جس پر چانسز ہوں کہ آپ کی ویڈیو رینک کر جائے اگر ایک بھی ویڈیو آپ کی رینک کر جاتی ہے تو آپ کے چینل کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیز اگر ویڈیو اچھی سبسکرائب کر لیجئے گا تھنکس فار واشنگ